اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو جو غوثِ عظم جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک مرتبہ پھر ہم درس قرآن کی خصوصی نشست میں حاضر ہیں اور یہ درس قرآن کی خصوصی نشست اس لیے بھی خصوصی ہے کہ ولیوں کے ولی حضرت سیدنا غوثِ عادم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کی نسبت لیے ہوئے درس قرآن ہے یعنی تعلیمات قرآن بھی ہے اور ساتھ میں تعلیمات سیدنا غوثِ عادم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں ہم قرآن کی روشنی میں اللہ کے ولیوں کی شانوں کو بھی سمجھیں گے اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے ولیوں نے کس طرح قرآن پر عمل کر کر دکھایا اور کس طرح قرآن کی تعلیمات کو نہ صرف اپنی زبان سے عام کیا ہے بلکہ اپنے عمل کے ذریعے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو عام کیا ہے اور اس زمانے میں جب چاروں طرف یہ کیفیت ہو کہ روحانیت سے تعلق کمزور ہو رہا ہو ولیوں کے متعلق غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہوں اور ایسی باتیں جو حقیقت سے بلکل تعلق نہ رکھتی ہوں انہیں پروموٹ کیا جا رہا ہو تاکہ غلط فہمی اور پروپیگنڈا زیادہ زیادہ ہو سکے اس پرفتن ماحول کے اندر کیو ٹی وی کی جانب سے جو خصوصی نشریات درست قرآن کے نام سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آپ کو واقعہ سمجھنے کو ملے گا دیکھنے کو ملے گا کہ کس طرح اہل اللہ جو حقیقت میں اہل اللہ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوتے بلکہ وہ قرآن و سنت کے عامل ہوتے ہیں بلکہ ایسے عامل ہوتے ہیں کہ ان کے درست پر آنے والوں کو وہ قرآن و سنت کے نور سے منور کرتے ہیں اور وہاں بھی وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں تو آج کے جو درست قرآن ہے پہلے ہم اس کی آیات بینات کی تراوہ سمات کر لیتے ہیں ترجمہ سمات کرتے ہیں انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں آج جو آیات بینات ہمارے درست قرآن کا حصہ ہیں وہ تیسویں سپارے کی بڑی مشہور صورت مبارکہ صورت الفجر صورت الفجر کی آخری آیات ہیں آیات نمبر ستائیس سے تیس بہت ہی معروف آیات مبارکہ مشہور آیات مبارکہ اکثر تلاوت کی جانے والی آیات ہیں ان کو سماتھ فرمئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایت ہن نفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ترجمہ اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ جا کہ تو اللہ سے راضی وہ تجھ سے راضی پھر تو میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا صدقاللہ العظیم مہترم ناظرین نے کرا اور عزیز دوستوں اس آیت مبارکہ میں جو ہم نے اس وقت اپنے درس کے اندر شامل کی ہیں بڑی مشہور جیسے میں نے کہا آپ سے کہ اکثر نمازوں کے اندر بھی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے اور بڑا خوبصورت سے کلمہ ہے یا ایت ہن نفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ یعنی اس کی چاشنی ہی الگ ہے اور یہ نفس مطمئنہ جو ہے اصل میں اسی کو سمجھ لیں ہم نے چونکہ اس کو اللہ نے اتنے پیار سے پکا رہا ہے اتنے پیار سے پکا رہا ہے کہ اس کیفیت کو اگر ہم سمجھ لیں کہ وہ رب کہہ رہا اب آجا میری طرف آجا اب یہ نفس مطمئنہ کون ہے اس کو سمجھنے کیلئے ہم سیدنا غوث آدم کی سیرت کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید کی مزید آیت بجینار کی طرف بھی غور کریں گے اگر ہم یہاں اس آیت مبارکہ سے پہلے جو آیات ہیں سورہ فجر کے اندر تھوڑا سا اس کی طرف دیکھیں تو ان آیت بیینات سے پہلے ہمیں نظر آتا ہے کہ فیرون کا ذکر ہے ایسے افراد کا ذکر ہے جو سرکش تھے جو اللہ کی شہروں میں فساد پھیلانے والے تھے اللہ نے ان کو عذاب کے اندر مسلط کیا پھر کفار کی طرف ان کا ذکر آیا کہ کسی نہ وہ یتیموں کا مال کھانے والے ہیں کس طرح نافرمانی کرنے والے اللہ سبحانہ وتعالی کی پھر ایک قیامت کا منظر آیا کہ جو جتنے منکرین تھے جتنے کافرین تھے جتنے رب کے نافرمان تھے جتنے ہی سرکشی پھیلانے والے تھے جب یہ قیامت میں کھڑے ہوں گے تو ان کا کیا حال ہوگا تو فرمایا اس کی منظرکشی کرتے ہوئے ان آیت بجینات کے برگر شامل کر لیں گے تو برکت ہو جائے گی فرمایا کہ یہ جب انہیں جمع کیے جائے گا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِئَ يَوْمَئِذِن بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذِن يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَ کہا پھر تب سب قیامت کی دن ہوں گے ربِ کریم بھی جلوہ گر ہوگا اپنی شانِ جلالت کے ساتھ اور فرشتے بھی صف در صف کھڑے ہوئے ہوں گے جہنم کو لائے جائے گا جب جہنم کو لائے جائے گا تو اس کی حیبت کو دیکھ کر چتنے کفار چتنے منکر چونکہ اب تک اللہ کے نبی ڈالاتے رہے کہ دیکھو دوزخ کا عذاب بڑا سخت ہے اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچا کر رکھنا ہے لیکن وہ سمجھتے تھے کہ وہ مذاق کر رہے ہیں کس نے دیکھی دوزخ کون مرے گا مرنے کے بعد کون اٹھے گا اس کو مذاق سمجھتے تھے لیکن جب اپنی جاگتی آنکھوں سے دوزخ کا مشاہدہ کریں گے تو فرما یوم ایذین یتذکر الانسان اس دن انسان سوچے گا کہ یہ کیا ہو گیا میں تو سمجھتے تھے ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے لیکن حقیقت نہیں کہ اس دن سوچنے کا مقام بھی نہیں ہوگا سوچنے کا وقت بھی نہیں ہوگا اب تو فیصلے کی گھڑی آ چکی ہے فیصلے کی گھڑی آ چکی ہے سوچنے کا وقت نہیں ہوگا پھر فرما یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی بولے گا کاش میں اپنی زندگی میں کچھ نیکی کر کر آگے بھیج دیتا آج کی دن کے لیے میں کچھ جمع کر لیتا یہ سب کفار کی بات نہیں ہے وہ کاش کے اندر پڑا ہوگا کاش میں سرکشی نہ کرتا کاش بغاوت نہ کرتا کاش گناہ نہ کرتا کاش رب کی بات مان لیتا کاش اللہ کی نبیوں کی بات کو مان لیتا کوئی نیکی کا کام کر لیتا تو آج کیا ہوتا وہ میرے کام آتی فرما فیوم ایذن لا یعذب عذابہ احد اس دن کا جو عذاب ہے بڑا سخت عذاب ہے اس دن کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں یعنی کفار کے لیے بات ہے یہ مومنین کے لیے نہیں ہے یعنی ایسا نہیں کہ شفاعت میں کوئی انکار ہو رہا ہو کفار کے لیے تو کوئی مددگار ہے ہی نہیں شفاعت ہے تو مسلمانوں کے لیے ہے اہل ایمان کے لیے ہے گناہگاروں کے لیے ہے کافروں کے لیے نہیں ہے اور اسی طرح فرما جو اس دن باندھا جائے گا اس جیسا باندھنا بھی نہیں ہوگا کبھی تو بڑی سختی کی باتیں اس دن ہونے والی ہیں اب یہ ساری کی ساری باتیں ذہن میں رکھیں کہ یہ سارے کی سارے افراد وہ تھے جو رب کی نافرمانی کرنے والے تھے ان کی ساری حیبت ساری خطرناک باتیں سارا عذاب سب کچھ ہولنا کی بیان کی اور اس کے فوراں بعد پھر کس کا ذکر آیا یہ سارے نافرمان تھے اور یہ فرما بردار ہے اب جو فرما بردار اس کی ناز برداری کی جا رہی ہے اصل جو لطف ہے وہ یہ ہے ناز برداری کی جا رہی ہے آپ یوں سمجھئے کہ ایک کلاس کے اندر ایک سورنٹ وہ ہے جس نے استاد کی ساری باتوں میں نافرمانی کی ہے اب جب اس کو بولا جاتا ہے کہ استاد جی بولا رہے ہیں تو وہ جانے کے لئے تیار ہوتا ہے بھاگ رہا ہوتا ہے نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا میں نہیں جاؤں گا کیوں پتا ہے میں نے نافرمانی کی تو صدا ملے گی اور ایک طرف وہ ہے جس نے استاد جی کی ساری باتیں مالنی فرما برداری کی ہے اس کو جب بولا جاتا ہے تو بغیر کسی خوف و خطر کی جاتا ہے بغیر کسی خوف و خطر کی بغیر کسی در کے جاتا اسے بتا ہے کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مومنین ہیں یعنی حدیث مبارکہ میں جب ہمیں ان آیات بغینات کو ہم دیکھنے کی یہ خطاب کس وقت کیا جائے گا تو کچھ حدیثوں میں ہیں کہ یہ خطاب اس وقت کیا جائے گا جب بندے کی روح نکل رہی ہوگی اور کچھ حدیثوں میں یہ خطاب اس وقت کیا جائے گا جب قیامت کی دن قبریں کھولی جائیں گی اور لوگوں کو اپنی قبروں سے باہر نکالا جا رہا ہوگا اور ہمارا وجدان یہ کہتا ہے یعنی ہم نے جب ان حدیث کا متعلق کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ندہ اتنی پیاری ہے اتنی پیاری ہے کہ جب روح نکل رہی ہوگی اس وقت بھی پکارا جا رہا ہوگا جب قبر سے نکل رہے ہوں گے اس وقت بھی پکارا جا رہا ہوگا کیوں فرمایا سرکار نے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو پھر خاص فرشتے اس روح کو لینے کے لیے آتے ہیں اب وہ مومن جس نے پوری زندگی نمازیں پڑھی کس کے لیے اللہ کے لیے روزے رکھے تو کس کے لیے اللہ کے لیے قرآن پڑھا تو کس کے لیے اللہ کے لیے گناہوں سے بچا تو کس کے لیے اللہ کے لیے حلال کوئی اختیار کیا تو کس کے لیے اللہ کے لیے کوئی تکلیف آئی تو صبر کیا کس کے لیے اللہ کے لیے نعمت ملی تو شکر ادا کیا کس کے لئے اللہ کیلئے لوگوں سے دوستی کی تو کس کے لئے اللہ کے لئے ناراضی لیے تو کس کے لئے اللہ کیلئے جس نے پوری زندگی اللہ کیلئے کر دی کچھ بچہ ہی نہیں ہے سب کچھ اللہ کیلئے تو فرمایا کہ جب فرشدے آتے ہیں کہ تُو نے سب کچھ اللہ کیلئے کیا وہی اللہ تجھے بلا رہا ہے اب بلابا آ گیا ہے تُو نے جو زندگی یہاں گزاری ہے مشکتوں کے اندر گزاری ہے چونکہ جب تو سب کچھ اللہ کیلئے کر رہا تھا تو زمانہ تیرا دشمن منع ہوا تھا آپ دیکھیں جتنے اللہ کی ولی ہیں جتنے آقابلین ہمارے گزریں کس کی مخالفت نہیں ہوئی ہم جو سیدنا غوثِ آدم کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ غوثِ آدم کی لوگوں نے مخالفت نہیں کی یہ آپ کی خام خیالی ہے حضور غوثِ آدم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بھی سادشے کی گئی اس زمانے کے اہلِ ظاہر جو تھے اہلِ جو بدبخت افراد تھے وہ غوثِ آدم کے خلاف سادشے کیا کرتے تھے بقائدہ حکومتی جو ارکان تھے وہ ڈرہ کرتے تھے غوثِ آدم جو سادشے کیا کرتے تھے انہیں یہ خوف ہوتا تھا حکومتی لوگوں کو عمرہ کو وزارہ کو سلطنت کی بڑے بڑے لوگوں کو کیا سلطنت ہمارے پاس ہے ریایت غوثِ آدم کے دربار پہ جاتی ہے خزانے ہمارے پاس ہیں تقسیم غوثِ آدم کے دربار سے ہو رہے ہوتے ہیں فوجیں ہمارے پاس ہیں مگر نسرت کے لئے لوگ غوثِ آدم کو پکار رہے ہوتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے حالت کہ ہونا تو ہی چاہیے بادشاہ کے پاس سب لوگ آیا مگر بادشاہ کے پاس نہیں جا رہے ہیں سب کس کے پاس جا رہے ہیں غوثِ آدم تو وہ دھر جایا کرتے تھے پھر وہ سادشے کیا کرتے تھے دیکھو کوئی بیرونی ہاتھ ہے کہیں اور سے ان کو امداد نہ مل رہی ہو کوئی بغاوت نہ کر دیں کوئی یوں نہ کر دیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ حضور سیدنا غوثِ آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونانے خطبہ چھینک آئی تو پورے مجمع نے آپ نے الحمدللہ کا اور پورے مجمع نے مل کر کہا یرحمک اللہ جب یرحمک اللہ کا تو پوری مسجد یرحمک اللہ سے گون گئی تو اس وقت کا جو امیر تھا جو خلیفہ تھا اس وقت کا اس کا دل دہلیا بولا جن کی چھینک پر اتنے سارے یرحمک اللہ کہنے والے ہوں ان سے ہم کس طرح سے مقاولہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فرمایا یہ اللہ کی مخلوق کے دل ان کی طرف کیوں ہوں گئے تو غوثِ آدم نے کسی کو بھی اپنی ذات کے لئے اپنی طرف نہیں کیا بلکہ جس کو بھی یہاں بولایا ہے رب سے ملانے کیلئے بولایا جو ان کے دربار پر آیا جو ان کے بارگاہ میں آیا جو ان سے ملنے کیلئے آیا تو غوثِ آدم نے نہیں کہا بھائی تو میرا مرید ہے تو بس میرا ہی میرا اور کچھ نہیں ہے مجھ سے آگے کچھ نہیں فرما نہیں میں تو رب کا بندہ ہوں میں تو رب کا بندہ ہوں میں تو تمہیں رب سے ملانے والا ہوں تو یہ رب سے ملانے والا ہے تو فرما کہ پوری زندگی کس لئے گزاری اللہ کے لئے کس کے لئے گزاری سب کچھ کس کے لئے جب مرنے کا وقت آتا ہے تو بندہ تو اسی تمنام ہے پوری کوشش کیے ادھر سے نفس بھی دھوکہ ڈے رہتا ہے ادھر سے شیطان بھی میرے پیچھے لگا ہوا تھا نفسی ہمارہ بھی پیچھے لگا ہوا ہے حالات بھی ایسے ہیں باہر دشمن بھی ہیں بہت مجھ پر پریشر رہا کہ میں تیری نافرمانی کی طرف چلا جاؤں مگر میں نے پوری کوشش کیے کہ میں تیری نافرمانی والا کوئی کانگ نہ کرو وقت آخر آگیا ہے اب وقت آخر آگیا ہے اس وقت آخر کے اوپر جب فرشتے لینے آ رہے ہیں تو پھر وہ ندہ ہونے والی ہے مختصر سے وقفے کا وقت ہوا انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے ملکم بے ناظرین ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور سلسلہ یہ چل رہا تھا کہ ہم نے کہا کہ پوری زندگی صرف اللہ کیلئے گزاری ہے تو جب اللہ کیلئے گزاری ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگزہ جب پیغامیں وصال آتا ہے یعنی یہ جو ملاقات ہے یعنی کل نفس زائقت الموت تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ یہ موت ان کے لئے خوف زدہ کر دینے والی ہے کیوں؟ کیونکہ ان کی ساری امید دنیا کے ساتھ لگی ہوئی تھی مکان دنیا کے اندر دکان دنیا کے اندر کاروبار دنیا کے اندر دوستیاں دنیا کے اندر سب کچھ یہاں پر اب جب بات آجی وقت انتقال تو اس کو افسوس ہو رہا ہوتا کہ میں سب کچھ تو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں نہیں کیا اور جب مومن کے لئے خبر آتی ہے وقت انتقال کی تو وہ افسردہ نہیں ہوتا پور انجیدہ نہیں ہوتا اس کو تو پتا ہے کہ یہ جو مقام تھا جہاں میں رہ رہا تھا یہ تو میرا عارضی ٹھیکانہ تھا اصل مقام تو وہ ہے جو رب عالی نے میرے لئے بنایا ہوا ہے وہ جنت میرا اصل مقام ہے جو پروردگار نے میرے لئے بنائی ہوئی ہے اگر ہم اس کو ایک مثال کی دریئے سنجھیں دیکھیں ہم کہیں کام کرنے جاتے ہیں کسی دوسرے ملک میں ہم چلے گئے اور ہم نے کچھ عرصہ وہاں پر کام کیا دس سال بارہ سال تو وہاں جو بھی ہم کمارے ہوتے ہیں وہ کہاں بھیج رہے ہوتے ہیں کہاں بھیج رہے ہوتے ہیں اپنے گھر بھی بھیج رہے ہوتے ہیں کماتے وہاں پر ہیں مگر بھیجتے اپنے گھر پر ہیں کہ بھئی یہاں گھر والے میرے موجود ہیں وہ کیا کریں گے پروپٹی بنائیں گے مکان مکان من جائیں گے غربت تھوڑی سی دور ہو جائے گی سب کچھ حصہ ہوگا اب جب وہاں سے وقت ختم ہوتا ہے تو وہاں پر رہنے کا دل ہی نہیں چاہتا فوراں کیا دل چاہتا ہے بھئی میں اپنے ملک جاؤں گا واپس چونکہ وہاں پر میرا سب کچھ موجود ہے میں نے جتنی محنت پندرہ سال و بیس سال دیکھ کر باہر کیتی وہ ساری میری یہاں پر محنت کا سلح میرے ملک میں موجود ہے تو خوشی خوشی واپس آ جاتا چھوڑ کر وہ وہاں مکانات نہیں بناتا اسے پتہ میں مسافر ہوں بیس سال بھی رہوں گا تو کیا ہوں مسافر ہوں میرا اصل ملک تو یہ ہے تو آپ ہی سمجھیں کہ جس طرح وہ مسافر بیس سال گزارنے کے بعد وہاں پروپرڈی سٹیڈی بناتا کہ میں نے تو واپسی اپنے ملک میں جانا ہے وہ یہاں پر آتا چونکہ ساری انویسمنٹ کہا ہوتی ہے تو کافر کی ساری انویسمنٹ دنیا کے اندر ہوتی ہے اور مومن کی ساری انویسمنٹ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کیلئے ہوتی ہے اب جب اس نے آخرت کیلئے انویسمنٹ کی ہوئی ہے تب اس کا پلٹنا کس کی طرف ہے اس مقام کی طرف جہاں اس کی انویسمنٹ پہلے سے موجود ہے تو جب اس کیلئے بلاوہ آتا ہے تو وہ افسردہ اور رنجیدہ ہوتا ہی نہیں ہے وہ تو کہتا ہے ابھی مجھے تو جانا ہی وہی پر تھا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اب رب سے وسال دنیا کی مسئیبت میں آزمائشوں سے نجات کا وقت آ گیا ہے تو رب سے ملاقات کا وقت ہے تو جب مومن کیلئے پیغام آتا ہے کہ چلیے بھائی اب آپ کا وقت رخصت ہے تو وہ رنجیدہ افسردہ نہیں ہوتا بلکہ وہ رب کی رحمت سے پوری امید رکھتا ہے کہ چونکہ میں نے پوری زندگی رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری ہے تو پھر پیغام بھی اتنے ہی پیار سے آتا ہے کہ اب چونکہ تم نے زندگی پورے پروردگار کی حکم سے گزاری ہے تو اس کو ایک اتمنان ہوتا ہے اس اتمنان کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے نفس متمئنہ جو اس کو باطنی طور پر اتمنان ہوتا ہے جو اس کو روحانی طور پر اتمنان ہوتا ہے کہ وہاں پر گرفت نہیں ہوگی میں نے پہتل امکان کوشش کی ہے اطاعت و فرما برداری کی تو اس بنا پر اس کو کیا کہا جاتا ہے نفس متمئنہ تو فرما جاتا ہے ارجعی الى ربک اپنے رب کی طرف لوٹ وہ روح نکل جاتی ہے اور خوشبو دار ہو کر نکلتی ہے سرکار فرماتے ہیں مشک کی خوشبو آتی ہے جب مومن کی روح نکلتی ہے اور جنت جو فرشتے آتے ہیں وہ سفید ریشم کا کپڑا لے کر آتے ہیں اس کو لینے کے لیے اور بغیر کسی تکلیف اور پریشانی کے اپنے جسم سے جدہ ہو جاتی ہے اہلاللہ کی طرف جب دیکھیں تو ان کے وسال ایسے ہی ہوا کرتے ہیں کہ جب ان کا وقتیں وسال ہوتا ہے تو عام لوگوں کی طرح ان پر وہ کیفیات نہیں ہوتی بلکہ انتہائی خاموشی کے ساتھ وہ روح یہاں سے قفص انسری سے پرواز کر جاتی ہے اور پھر جب وہ بعد میں لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ بھئی اب جو حضرت ان کا وسال ہو گیا ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا کتنا مشہور واقعہ ہے کہ آپ اپنے حجرے میں تھے جب وسال ہوا اور جب وسال کے بس جب لوگوں نے حجرہ کھولا تو آپ کی پیشانی وارک پر لکھا تھا یہ اللہ کا دوست ہے اور اللہ کی محبت میں اس کا وسال ہو گیا ہے تو یہ اہل اللہ کی طرف جو روح کو جب بلائے جاتا ہے تو وہ خوشی خوشی شادہ و فرحان یہاں سے روانہ ہو جاتا ہے بڑی مشکتیں جھیل کر جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں انعام و اکرام تو فرشتے جب اس روح کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں ارجعی الى رب کی راضیت مرضیہ تو اپنے رب کی بارگاہ میں اس حالت میں پہنچ کہ تیرا رب تجھ سے راضی تو اپنے رب سے راضی ہے اب بڑا اندازہ لگا ہے کتنا بڑا اعزاز ہے یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ کتنا بڑا اعزاز ہے پوری زندگی تم اس تمنہ میں تھے نا کہ رب راضی ہو جائے رب راضی ہو جائے ابھی قیامت قائم بھی نہیں ہوئی ہے یہاں سے نکلتا ہی اسے اندیا دیا جا رہا ہے تجھے گھبرانے کی ضرورت رب تجھ سے راضی ہو چکا ہے اب تو بھی رب سے راضی انشاءاللہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہونے جائے گا جس سے تمہیں کسی قسم کی تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اب یہ روح خوشبو کے ساتھ جاتی ہے اس کے لیے بقائدہ آسمانوں کے دروادے کھولے جاتے ہیں جہاں جہاں جاتی ہے فرشتے استقبال کر رہے ہوتے ہیں دوسری طرف کافر ہے اس کافر کی روح لینے کے لیے جب آتے ہیں تو وہ مچلتی ہے وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی چونکہ میں نے کہا نا سب کچھ تو یہی بھر ہے اس کو رہ رہ کے ایک چیز یاد آ رہی ہوتی میں چلے جاؤں گی تو اس کا کیا ہوگا میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو جو میں نے یہ پوری پچاس سال کی محنت یہ بسے ایمپائر کھڑا ہے کہ اس کا کیا ہوگا یہ تو میں لے کے جا ہی نہیں سکتا تو اس لیے زبردستی اس کو نکالا جاتا ہے کھیچا جاتا ہے وہ جو حدیث شریف میں آپ نے سنا نا کہ روح نکلنے کی تکلیف کہ ایک ریشمی کپڑا خالص ریشمی کپڑا کاتو بردال دیے جائے اور پھر اس کپڑے کو کھیچ کر نکالا جائے تو کیا ہوگا کپڑا نہیں نکلے گا وہ تار تار ہو جاتا ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور جبریل ایمین سے سرکار نے وہ چاہ مومی کی روح کیسے نکال ہوگے کہ یا رسول اللہ جس طرح آٹے میں سے بال نکالتے ہیں میں اس طرح نکالوں گا اس طرح نکالوں گا تو یہ کیفیت ہے کیوں فرق میں نے بتا دیا جو نافرمان اس کو ڈر ہے کہ جاؤں گا تو عذاب ہی عذاب ہے میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں وہاں کیلئے سزا ہی سزا ہے تو کس کیفیت میں چلا جاؤں میں وہ تو بھاگنے کی کوشش کرے گا اور مومن اسے تسلیع اور اتمنان ہے کہ میں نے رب کی فرما برداری کی اور انشاءاللہ وہاں بھی کیا ہوگا انعام و اکرام ہوں گے رب نے جنت تیار کر رکھی انشاءاللہ وہ ملنے والی ہے تو یہ فرق ہے اب نفس مطمئنہ ٹھیک ہے اب نفس مطمئنہ کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ نفس کی تین قسم ہیں قرآن مجید کے اندر بھی ہے ایک نفس امارہ ایک نفس لوامہ اور ایک نفس مطمئنہ یہ جو نفس کی درجات ہیں یہ اس کی مزاج کی حوالے سے اور اس کی اثرات کی حوالے سے یعنی نفس امارہ کیا ہے یہ نفس امارہ وہ ہے جو انسان کو مسلسل برائی پر اُبھارتا ہے برائی کی ترغیب دیتا ہے اچھا یہ انسائٹ فیلنگ ہے بہار سے نہیں ہے بہار سے جو ہوتا ہے وہ شیطانی وسوسہ ہے اور یہ جو نفس ہے یہ گھر کا بھیدی ہے یہ ہمارے ہم نے اندر ہے تو ایک ہے بہار کی طاقت اور ایک ہے اندر کی برائی یہ دونوں ملتی ہیں وہ برائی کی طرف لے کر آتی ہیں ٹھیک ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سے بچاؤ کیلئے ہمیں کیا دیا ہے اس سے بچاؤ کا طریقہ یہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ ایک تو اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھی ہے ٹھیک ہے دوسرا عبادتوں پر فوکس کیجئے چونکہ قرآن مجید میں خود اس ابلیس نے یہ کہا تب اسے نکالا گیا فخرج منہ فإننا کرجین نکل جائے یہاں سے مردود ہو جا تو اس نے خود کہا کہ میں سب کو تو اغوا کر سکتا ہوں لیکن اللہ عبادت منہم المخلصین کہ تیرے خالص مخلص بننے ہیں میں انہیں گمراہ نہیں کر سکوں گا ان پر میرا دعاو نہیں چلے گا تو جن پر اس کا دعاو نہیں چلتا ہے ہم اگر ان سے وابستہ ہو جائیں گے تو ان کی برکت سے ہم بھی محفوظ ہو جائیں گے جب شیطانی وسوسے آئیں گے تو وہ اس سے بھی محفوظ ہو جائیں گے اور نفس امارہ کی وہ اتنی تربیت کریں گے کہ وہ نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں تبدیل کر دیں گے تو نفس امارہ گناہ کی طرف مسلسل ورغلانے والا اس کو کہتے ہیں نفس امارہ پھر بندہ دوسرا ہے نفس اللوامہ نفس اللوامہ کیا ہے جنابے والا نفس اللوامہ وہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ملامت کرتا ہے اگر گناہ ہو جائے تو اندر سے ایک آواز آتی کہ ہم تم نے غلط کیا ہے اس پہ فوراں سے توبہ کرلو تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ کم سے کم توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے اور نفس مطمئنہ وہ ہے کہ جو گناہ کی طرف راقب ہی نہیں ہونے دیتا بندے کو ہر وقت ذکر خدا کے اندر مشغول رکھتا ہے ہر وقت یاد الہی کے اندر مشغول رکھتا ہے یعنی اس کو لطفی ذکر خدا میں ملتا ہے اللہ کے رسول کی ناتے پڑھنے میں ہی لطف آتا ہے کوئی کتنی بڑی موسیقی بجالے اس کو اچھا ہی نہیں لگتا وہ کہتے ہیں میری روح کی غزہ تو رسول اللہ کی ذکر میں ہیں ناتے رسول میں ہیں تلاوت قرآن میں یہ روح کی غزہ نہیں ہے جس کو آپ روح کی غزہ کہنے ہیں یہ تو گناہوں کا وبال ہے ہمارے قلب کو تقویت اگر ملتی ہے ہماری روح کو سکون اگر ملتا ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذکر سے ملا کرتا ہے یہ ہے نفس مطمئنہ تو اب آپ اس کیفیت کو دیکھیں تو معاشرے میں آپ کو چیزیں نظر آ جائیں گے کہ کون کس بات میں جھوم رہا ہے کون کس کیفیت میں جھوم رہا ہے جو کملی والے کے عشق میں جھوم رہا ہے وہ نفس مطمئنہ کی کیفیت میں آپ سمجھ لیں کہ اس وی کیفیت نصیب ہو گئی کہ اسے گناہ کی لذت لذت نہیں لگتی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے بہت بڑا انعام ہے اللہ کا ٹھیک ہے جو میں نے جملہ کہا یہ ویسے فلبدی آگئے لیکن اس جملے کی اہمیت کو سمجھے گناہ کی لذت اصل میں حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک لذت ہے ایمان کی بھی لذت ہے سرکار نے فرما بخاری شریف مہدی سے حلاوت الیمان ایمان کی مٹھاس اسی طرح گناہ کی بھی ایک لذت ہے معذ اللہ تو جس کو گناہ کی لذت لگ جائے تو وہ کیا کرتا ہے پھر وہ گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے جیسے ہم میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے افراد ہیں وہ پان کھانے کو پسند نہیں کر رہے لیکن کچھ ہیں جو پان کے بغیر رہ نہیں پا رہے کیوں ان کے موں کو پان کی کیا لگ گئی لذت لگ گئی جب لگ گئی تو چھٹتی نہیں ہے اب وہ کتنی کوشش کر لیں تو اسی طرح معذ اللہ گناہ کی لذت ہے تو جس کو گناہ کی لذت لگ جائے پھر وہ گناہ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے اب گناہ سے اگر اپنے آپ کو بچانے تو کیا کرنا ہوگا اہلاللہ کی صحبت کو اختیار کرنا ہوگا اللہ کی ولیوں کی بارگرہ میں جائیں گے تو کیا ہوگا ان کی صحبت کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالی جہاں وہ اس سے نجات عطا فرمائے گا آگے بھی فرمایا فَدْخُلِ فِي عِبَادِي اس روح کو کیا کہا جائے گا اس نفس سے مطمئن نے فرمایا میرے خاص بندوں کی صف میں شامل ہو جا لوگ یہاں اعتراض کرتے ہیں وہاں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فَدْخُلِ فِي عِبَادِي میرے خاص بندوں کی صف میں جنت میں داخل ہونے سے پہلے خاص صف میں کھڑا کیا جا رہا ہے اسے خاص بندوں کی صف میں اب یہ خاص بندے کون ہو سکتے ہیں یہ خاص بندے وہی ہیں جنہیں اس نے یہاں پر خاص کر رکھا ہے چونکہ جنت میں آخرت میں جو بھی اعزازات ہیں ان اعزازات کا اصل جو مظہر ہے اصل جو جگہ ہے وہ تو دنیا ہی ہے یہاں پر جس نے مہنتے کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگرہ میں مقام قبولیت پر پہنچ گیا ہے مقام محبوبیت پر پہنچ گیا ہے تو وہاں پر بھی وہ کیا ہوگا مقام محبوبیت پر ہوگا یعنی غوثِ آدم یہاں بن چکے ہیں تو وہاں غوثِ آدم کی بھی صفات کا مظہر ہو رہا ہوگا تو اب یہی کیفی سیدنا غوثِ آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار شریف اور آپ کے مزار شریف کی اور آپ کی آستانی کی ہے کہ نفسِ مطمئنہ حاصل کرنے کیلئے لوگ کیا کرنے چور ہے غوثِ آدم کے دربار میں اور آپ نگاہ ڈال دیں اور ولی بنا دیا کرتے ہیں اس طرح کہ کتنے ہی گناہ گار آتے ہیں بلکہ اللہ والے بھی آتے ہیں تو حضور غوثِ آدم کی بارگزے فیس باتیں ہیں ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہے انشاءاللہ وقفے کی بات آپ سے ملاقات ہوتی ہے پیلکم بیک ناظرین کرام ہماری گفتگو کا سلسلہ یہاں تک تھا کہ حضور غوثِ آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ہم درسِ قرآن کی نزبت سے ہم بات کر رہے نفسِ مطمئنہ کی تربیت کے حوالے سے تو میں نے آپ سے عرض کی کہ حضور غوثِ آدم کے پاس گناہ گار بھی آئے اور آپ نے ان کو توبہ بھی کروائی اور نفسِ امارہ سے لووامہ سے لے کر مطمئنہ تک کا سفر تے کروایا لیکن آپ کی بارگاہ ایسی تھی آپ اتنے بڑے ولی ہونے کے ساست عالمِ دین تھے کہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء بھی آپ کے پاس آئے کرتے تھے بڑا معروف نام ہے حضرتِ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ علیہ کا سلسل سہروردیہ کے بانی ہیں اور حضور غوثِ آدم رضی اللہ تعالی عنہ کی زمانے میں رہے غوثِ آدم کی ضعیف العمری تھی اور آپ کی جمانی تھی تو حضرتِ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ علیہ کے جو چچا تھے وہ حضور غوثِ آدم کی مریدوں میں سے تھے اور شیخ شہاب الدین سہروردی علمِ کلام کے بہت بڑے عالمِ دین تھے یعنی اتنا شغف تھا آپ کو کہ علمِ کلام کی کتابِ زمانی یاد کر لی تھی اس زمانے میں مناظریں بہت ہوتے تھے اور بہت سارے فقی اور فکری مذاہب زمانے میں موجود تھے تو ان کے درمیان مناظریں ہی ہوا کرتے تھے تو آپ نے بھی علمِ کلام کے اندر بڑا شغف تھا آپ کو تو آپ کی چچا آپ کو منع کرتے تھے علمِ کلام کی طرف اتنا نہیں جاؤ گمراہی کی طرف مندہ چلا جاتا ہے ایک مرتبہ حضور غوثِ آدم کے پاس لے کر آگئے شیخ شہاب الدین عمر شروع وردی کے چچا آپ کو غوثِ آدم کے پاس لے کر آگا کہا حضور یہ میرا چچا بھتی جائے اور یہ علمِ کلام کی طرف بڑا اس کو شغف رکھتا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو نا وہ علمِ کلام کو چھوڑ دے اور اللہ والوں کی لائن میں آ جائے آپ نے فرمایا اچھا حضور غوثِ آدم من سے پوچھا کہ بیٹے آپ علمِ کلام میں کون کونسی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں انہوں نے چونکہ ان کی پسند کی بات تھی انہوں نے ماشاء اللہ کتابوں کے نام لینے شروع کر دیا یہ بھی پڑھا یہ بھی پڑھا یہ بھی پڑھا یہ بھی پڑھا یہ ساری کتابیں اور مجھے یاد بھی ہیں آپ نے فرمایا اچھا ماشاء اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا غوثِ آدم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی سینے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر ہٹا دیا تب ہاتھ رکھ کر ہٹایا تو شیخ شہاب الدین سہروردی ان پر عجیب کیفیت تاری ہو گئی اور وہ کہنے لگے کہ جو کچھ میں نے یاد کیا تھا میں سب بھول گیا علم کلام کی جتنی باتیں تھیں ساری کی ساری میں پریشان ہو گیا کہ میرا سارا علم جو ہے غوث آدم لے لیا پریشان پھر فرماتے سیدونا غوث آدم نے اپنے سینے سے لگایا جب سینے سے لگایا ہے تو جو نکالا تھا اس سے کہیں زیادہ علم و معرفت کہ سمندر میرے سینے میں داخل فرما دیئے یہ ہے نفس مطمئنہ کا سفر کہ وہ چیز جو گمراہی کی طرف لے کے جانے والی تھی اس سے نکال کر کس طرح آپ کو اہلاللہ کی صف کے اندر لے کر آئے کہ آپ سلسلے سہروردیہ کے بانی بنے پھر شیخ شہاب الدین سہروردیہ رحمت اللہ علیہ تو یہ حضور غوث آدم اس طریقے سے سفر تے کروارے ہیں تو یہ ہمارے لئے کیا ہے کہ نفس مطمئنہ کیا بنے گا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت و فرما برداری میں پوری زندگی صرف ہو جاتی ہے تو پھر اس طرح سے ندہ آتی ہے تو ایک ندہ تو اس وقت ہوگی جب روح نکلی قبر میں چلے گئے جب قیامت قائم ہوگی اس وقت جب قبروں سے نکالا جا رہا ہوگا تو قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ لوگ پروانوں کی طرح بکھرے پڑے ہوں گے جو کفار ہیں ان پر بدحوازی کی کیفیت تاری ہوگی اور اس وقت پھر اہلِ ایمان کو بولایا جاے گا یا ایتوہن نفس المتمئنہ اے نفسِ متمئنہ تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تجھے دائیں بائیں باغنے کی ضرورت نہیں ہے ارجعی الہ ربک اپنے رب کی طرف آجا فوراں سے تیرا رب تیرے اکرام کیلئے موجود ہے تیرے رب نے اکرام و انام تیرے لئے تیار کر رکھا ہے تجھے کہیں جانے کی ضرورت ارجعی الى ربک آج اپنے رب کی بارگاہ میں اس شان کے ساتھ راضیتن مرضیتن کہ رب تُس سے راضی ہے اور تُو رب سے راضی ہے اب جو انام و اکرام کے وعدے پروردگار نے کر رکھے ہیں آج وہ عطا کرنے کا دن ہے اس لیے کہیں اور جانے کی ضرورت جب وہ آجائے گا نفس مطمئنہ یہ ہر نفس مطمئنہ کو خطاب ہے فَدْخُلِي فِي عِبَادِي پھر اللہ کے محبوبوں کی صفحے بنی ہوں گی ان کے لئے ممبر لگے ہوں گے ان کی انام و اکرام کی بارش ہو رہی ہوں گی فرما فَدْخُلِي فِي عِبَادِي تو بھی ان محبوب بندوں کی صفح میں داخل ہو جا تو بھی ان محبوب بندوں کی صفح کے اندر آ جا جنہیں انام و اکرام سے نوازہ جائے گا اور جس پر تمام لوگ فخر و مباحات کرتے وہ ان کی درب دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا شان ہے ان کی کہ جب باقی سب پیاس سے بلک رہے ہیں باقی سب سائے کی تلاش میں دوڑ رہے ہیں باقی سب نیکیاں ڈھونڈنے کے لئے پریشان گھوم رہے ہیں باقی سب ادھواسی کے عالم میں اور پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں اور دوسری طرف یہ شان والے ہیں جو ممبروں پہ جلوہ گر ہیں روشن چہرے لیے ہوئے ہیں اور نہ ان کو وہاں پر کوئی خوف تھا نہ یہاں پر کوئی خوف ہے یہ ہے نفس مطمئنہ یہاں سب ڈر و خوف کی کیفیت میں مگر یہ اللہ والے پرسکون چہرے اتمنان کے ساتھ اپنی مسندوں پر جلوہ گر ہیں یہ ہے نفس مطمئنہ جو وہاں اللہ سبحانہ وتعالی کی فرما برداری کرتے رہے وہاں جب کسی کا خوف نہیں رکھا اللہ نے تو یہاں بھی اللہ نے قیامت کے سارے خوف ان کے اوپر سے ہٹا دیئے ہیں یہ وہ وعدہ ہے کہ لا خوف علیہم ولاہم یحزنون نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے ان پر تو انعام و اکرام کی بارش ہونے والی یہ ہے نفس مطمئنہ یہ ہے وہ کیفیت جس کا اللہ نے اس طرح پیار سے فرمایا اب یہ تب یہ محبوب بندوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے پھر فرما جائے گا فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي اب یہ پوری کی پوری صف اور یہ محبوبوں کا گروہ پوری جماعت جنت میں داخل ہو جائے گی اور یہ کرم ہوگا کہ یہ اکیلے نہیں جائیں گے انام و اکرام تو ان کے لئے تھا کہ آپ چلے جاؤ جنت میں یہ جنت میں جا کر پھر لوٹ کر آئیں گے کہ ہمارے مرید رہتے ہیں ابھی جنت میں جانے سے جنہوں نے نصبت قائم کر رکھی تھی ان سے ہم نے وعدے لئے تھے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں تمہیں بخشش و مغفرت کا پروانہ دلوائیں گے تو سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں پیارے آقا کی شفاعت کی برکت سب سے پہلے تو ہمارے پیارے آقا کے سر پہ سہرہ شفاعت سجے گا اور سرکار کی نسبت سے سرکار کی امت کے اولیاء کو بھی شفاعت کا ازن ملے گا انبیاء کرام کو شفاعت کا ازن ملے گا تو وہ جو شفاعت کے ازن ملیں گے تو پھر یہ اللہ والے یہ نفس مطمئنہ ہم جیسے نکموں کو بھی اللہ کی بارگاہ سے بخشش کی سنت دلوائیں گے ہم جیسے ناکاروں کو بھی بخشش کی سنت دلوائیں گے اور اپنے ساتھ اللہ کی بارگاہ سے بخشوانے کے بعد انشاءاللہ اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے وہ کسی نے بڑا خوب منقبت شریف کا شہر ہے نا کہ بھئی جب ہم جیسے نکم میں جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو جائیٹ سی بات ہے ہر چیز کے ایک پروٹوکول ہوتا ہے تو اگر کہیں خاص جگہ پر جا رہے ہیں تو اس کے لیے پاس ہوتا ہے اور جو گیٹ کیپرز ہوتے ہیں جو رکھوالے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں بھئی پاس دکھاؤ پھر جانے دیا جائے گا تو جنت کے بھی رکھوالے ہیں جنت کے بھی رکھوالے ہیں فرشتے معمور ہیں تو ہم جیسے لوگ جب جا رہے ہوں گے تو وہ کیا ہوگا کہ بھئی پوچھیں گے بھئی تم کہاں جا رہے ہو تمہارے تو نمازیں بھی کم ہیں روزیں بھی کم ہیں تم تو نظر ہی کہیں نہیں آتے تھے تمہارے تو عمل سمجھ میں نہیں ہے تم کیسے جا رہے ہو اس وقت ہم کہیں گے فرشتوں روکتے کیوں ہو ہم تو جا ہی نہیں رہے ہم تو اپنی نسبتوں کی وجہ سے جا رہے ہیں ہم تو نسبتوں کی بلبوتے بے جانے ہیں فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوثِ آزم کا تو یہ جو انہوں نے زندگی گزاری ہے ان کی جو زندگی ہے متحرک زندگی ہے متحرک ترین زندگی ہے اسی طرح وہ نفس مطمئنہ بنے کہ نہ دنیا میں کسی چیز کو ان نے اپنے ایمان پر حملہ آور ہونے دیا اور اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں ایسے سرخ روئے کہ یہاں بھی خطاب نفس مطمئنہ کا وہاں بھی خطاب نفس مطمئنہ کا ہمارے اس درس کا آج جو ہمارا درس تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا یقیناً بہت ساری باتیں ہیں جو بھی کرنے کیلئے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ مزید باتیں ہوتی رہیں ان کا ذکر ہوتا رہے لیکن فیلال ہم اس کو یہی پر موقوف کریں گے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر ہمارے محترم دوست موجود ہیں انشاءاللہ ان سے سوالوں کا سلسلہ ہوگا اس کے بعد ہم اپنی نشست کو اختتام پذیر کریں گے ہمارا سوال یہ ہے کہ حضور گوسی آزم کی زندگی میں بہت ساری مشکلات آئیں تو آپ نے ان کا کس طریقے سے مقابلہ کیا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت سوال ہے آپ کا اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب بندہ کامیاب ہو جاتا ہے تو لوگ کامیابی کو دیکھتے ہیں اس کامیابی سے پیچھے کا جو سفر ہے وہ نظر نہیں آتا ہم یہ والی کرامت تو سنا رہے ہیں کہ غوث آدم نے مرغی زندہ کر دی لیکن یہ لوگوں کو نہیں بدہ کہ غوث آدم میں کئی کئی دن کے فاقع برداشت کی ہیں کھانے کو نہیں ہوتا تھا لیکن بغداش شریف کے اندر جب آپ پڑھنے کیلئے آئے تھے تو اس وقت یہ کیفیت تھی کہ کئی کئی دن بھوکے رہتے تھے لیکن آپ نے علم دین نہیں چھوڑا کہ بھئی چونکہ کھانے کو نہیں تھا میں واپسی گھر پہ جا رہا ہوں امی گرم گرم روٹیاں پکا کے دیتی تھی یہاں تو کوئی کھانے کو نہیں پوچھ رہا میں جا رہا ہوں نہیں آپ نے استقامت دکھائی کہ میں دین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا علم دین حاصل کرنا نہیں چھوڑوں گا ایک مرتبہ دیکھ مسافر پیسے لے کر آیا تھا آپ کی والدہ کی طرف سے اور وہ کھانا کھا رہا تھا آپ نے اس کو دیکھا تو اس نے آپ کو شامل کر لیا پتہ چلا کہ وہ کھانا غوث آدم گئی تھا مگر غوث آدم نے ڈانٹا نہیں اس کو میرے پیسے وہ کا کھانا کھا گیا تو اس کو کھانا بھی کھلایا اور باقی پیسے بھی اس کو عطا فرما دیئے بھائی تو مسافر ہے تو چلا جا تو جتنی بھی مشکلات سیدنا غوث آدم رضی اللہ عنہ نے پائیں تو پہلی بات تو ہے کہ وہ اللہ کی چنے ہوئے تھے دوسری بات یہ کہ اللہ کی محبت میں ایسے فنا تھے کہ ہر مشکل کو اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت کے اندر انہیں جھیل لیا ہے ہر کیفیت میں صابر و شاکر رہے اور سرکار غوث آدم پیارے آقا کی سیرت کا مظہر بنے کہ وہاں دیکھا کہ کتنی مشکلات آئی سرکار پر مکہ میں بھی آئیں مدینہ میں بھی آئیں بدر میں عہد میں خندق میں کب کب سرکار کے پر مشکلی نہیں آئیں لیکن حضور غوث آدم میں وہاں سے روشنی لی ہے اور بغداد مسل روشنی پر عمل کر دکھایا ہے تو پھر بغداد کو بھی مدینہ ثانی منا دیا ہے السلام علیکم علامہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اولیاء کرام کی نزبت کا کیا فائدہ ہے بہت اچھا آپ نے سوال کیا اولیاء کرام کی نزبت کا لیکن ہم سب اپنی نزبتوں سے پہچاننے جاتے ہیں ہمیں سر شخص جیسے ہم خاندانی نزبت کی اگر ہم بات کریں جی ویسے تو میں کراچی میں رہنے والا ہوں آپ بھی کراچی آپ فالہ علاقے لیکن ہم پوچھتے ہی پیچھے سے کہاں سے ہو جی آپ کے باپ کون تھے پھر ان کے باپ کون تھے ان کے باپ کون تھے ان کے باپ کون تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نزبتیں ہیں ہماری یعنی جو خاندانی نزبتیں اس کا کہیں نہ کہیں ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے ہمارے خاندانی نام چل رہے ہوتے ہیں تو جس طرح یہ ہمارا نسبی سسٹم چل رہا ہوتا ہے اسی طرح ایک روحانی سسٹم بھی ہے اس نزبت کا ایک فائدہ تو وہ ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ حضور غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ تو انشاءاللہ روز محشر ان کی نزبت کی برکت سے ہماری سفارش ہو جائے گی انشاءاللہ وہ شفاعت کریں گے وہاں سے جو دوزخ کے عذاب سے خلاصی انشاءاللہ ہو جائے گی اور پھر یہ نسبت یہاں بھی فائدہ پہنچاتی ہے اور اس نسبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اسے یاد آتا ہے کہ میں عام آدمی نہیں ہوں قادری نسبت لگی ہوئی ہے اور غوث آدم فرماتے ہیں میں پھر دیکھتا ہوں میں اپنے مریدوں سے بے خبر نہیں ہوں میرے مرید میری نگاہ میں رہتے ہیں تو پھر بندہ گناہ کرنے سے حرام کاموں سے اپنے آپ کو روکے گا پھر نسبت کے فائدہ ہوتا ہے کہ روحانیت یعنی جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایک مزہ آتا ہے ایک فائدہ ہوتا ہے ایک اور مثال آپ کو دوں آپ کے جاتے ہیں تو اب حوالہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں کوئی اپنا تعریف پیش کروں فلاں حوالے سے جاؤں گا تو میرا کام کیا ہو جائے گا آسان تو اگر اللہ والوں کا حوالہ پیش کریں تو کیا ہی بات ہے تو ایک نسبت کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان اللہ والوں کی نسبت سے ہماری عزتیں بلند ہو جاتی ہیں جی اگلا سوال مفتی صاحب سوال یہ تھا کہ اس وقت نوجوانوں کو حضور غوث با کی صیرت مبارکہ سے کیا سبق ملتا ہے حضور سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری حیات مبارکہ دیکھیں ان کا بھی بچپن گزرا لڑکپن جوانی سب کچھ گزرا میں یہ کہوں گا اپنے نوجوانوں کو سپیشلی کہ آپ پروپیگنڈے کو چھوڑیں اور حقیقت کی طرف آئیں خود آپ متعلق کریں صیرت غوثہ خود متعلق کریں کہ غوث آدم نے زندگی کیسی گزاری ہے واعزین خطابہ کیا کہیں اس کو چھوڑیں آپ خود متعلق کریں آثنٹک کتابوں سے پڑھیں غوث آدم نے کس طرح زندگی گزاری جب آپ خود پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن و سنت کا نور غوث آدم کی سیرت میں نظر آ رہا ہوگا پڑھیں گے متعلق کریں گے تو انشاءاللہ عمل کی بھی روشنی ملے گی اور محبت بھی پروان چڑھیں گی بہت شکریہ ناظرین کرام آپ کا آپ بھی جڑے رہے ہمارے سٹوڈیو کے اندر موجود ہمارے ساتھی بڑی محبت کے ساتھ آپ نے اس درس کو سمات کیا آج کی درس قرآن کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے اس امید کے ساتھ کہ یقیران آپ نے کچھ سیکھا ہوگا اللہ کریم اس کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علیہ اللہ البلاغ المبین فاصلوں کو خدا را مٹا دو اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو غوث عظم جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں